انجنا جی سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ او ایسی صاحب خود تو کیونکہ وکیل ہیں تو ایک ایک بیٹر پیکیج میں اپنی زہریلی باتوں کو چھپا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو کھلہ چھوڑ رکھا ہے کبھی اکبر الدین او ایسی جو بختیار کھل جی اور محمد گوری کو اپنا باپ مانتے ہیں کبھی وہ آ کے بولتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹالو تو ہم یہ کر دیں گے کبھی یہ لاوارس پتھان دیکھا آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے سے اس ویڈیو میں آنگے بات ہوگی سو بوہی خان کا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے یہ ہے امن چوپڑا آپ جانتے ہوں کہ نیوز ایٹین انڈیا میں آتا ہے شو ان کا آٹھ وجے اس کا ہے جس کے دوران جو سویب جمعی ہے انہوں نے ان کے بیٹے کو لے کر بہت آپتی جنک شبد بولے جس کے بعد وہ آپا کھو بیٹھی اور انہوں نے لٹرلی ان کو مارنے کو ہو گئی تھی اتنے آپتی جنک شبد تھے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر شو اب جمعی حرام کھوڑ کے بارے ہم بات کرتے ہیں پلیس یہ ان کو سبسکرائب کرے گا گرمنٹ نہیں دینا چاہتی ہے ایڈ نہ دے مدرسے ہندوستان کی قوم جو ہے وہ اپنا ڈھائی پرسنٹ سے جو مسلمان ہیں وہ چلا لیں گے مدرسوں کو ضرورت نہیں ہے سرکار کی بھی کی سبوئی خاندی آپ یہ سمجھ لیجے آپ یہ سمجھ لیجے یہ جو آپ بات کے ہیں گیدر میں ایک سوشل ورکر ہوں ساماجی کار کرتا ہوں اسلامی سکولر ہوں اسلامی سکولر میں صاف بات کریں گے بلکل صاف بکرہ ہے مدرسوں کے بارے میں کہنا سوچنا چھوڑ دیلے this is democracy یہ لوگت valeur ہے آپ کو حرب کر رکھر اے آپنے آپ کو بڑھلی آن Tinned اپنے بھڑھا کی پڑھر کی次 selectedhere is آب وہ کھو کوئی چنتہ نہیں ہے لڑکناوں میں ہی رہتی ہیں Ctrl آپ آپ بھر کسی کو کیوں دخت ہومیں گا داؤتی ہیں دوبارہ بولیے ایک بار سبوی ایک بار دوبارہ بولیے Mr. Sinanshakر خد ایک بار دوبارہ بولیے مج curb Mr.. Sinanshakر خد ایک بار دوبارہ بولیے Mr. Sinanshakر خد ایک بار دوبارہ بولیے موسیقی 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 کہ لوگ اور اس میں جو کام کرنے والے سینک ہیں جو سینہ برتی لیتے ہیں ان لوگوں کی رہی ہے باقی سب تو نورمال ہی رہے ہندوستان میں چاہے کتنی بھی کسی بھی مطلب ایمپائر کی بات کر رہے ہیں آپ ایسا نہیں ہے کہ پورا سماج ہی حکومت کر رہے ہیں یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی حکومت ہمیشہ سے چند لوگ ہی کرتے رہے ہیں پورے لوگ نہیں کرتے رہے ہیں چاہے وہ کوئی سی بھی ایمپائر ہو چاہے مسلمانوں کی ہو چاہے ہندو کی ہو چاہے انگریجوں کی ہو کسی کی ہو انگریجوں کی تو ایک کمپنی ہی تھی جس کو آپ کو بھی پتا ہے کیسے وہ حکومت کرتے تھے ان کا سٹائلی لگتا تو یہ لوگ ہیں آج کا کوئی بیلڈنگ بنانے والا بھی اپنے آپ کو مغل سمجھتا ہے اس طریقے کی ان کی سوچ ہے ان کا علاج کیا ہے ان کا علاج 1947 میں پوری طرح کیا سے ہو سکتا تھا بات ہمارے یہاں کے جو مہاتما کاندھی اور نہرو جی ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ وہ پھلانا ڈھگانا روک لی گندگی آج وہ گندگی ہمارے لیے کتنا کتنا گھاتک سدھ ہو رہی آپ کو پتا ہے کاس 1947 میں یہ پوری گندگی وہیں چلی جاتی جہاں کہ یہ پچھتر کروڑ ایڈ کر رہے ہیں تو آج سائد اتنی پرابلم نہ ہوتی اور بھارت اس طریقے کی بھارت میں ڈیویٹ نہ ہوتی کہ ابھی بھی ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم پاپولیشن کنٹرول لاؤں نہیں لاؤ سکتے ہم یونیفرم سیبل کورڈ لاؤں نہیں لاؤ سکتے ہم اس طریقے کی چیزیں نہیں کر سکتے انڈیا میں کیونکہ ایک دوسرے سماج کو پرابلم ہو جائے گی تو پھر کیسے دیس پروگریس کرے گا کیسے کرے گا پاکستان دے دیا تھا مسلمانوں انہوں نے دیکھ لو پاکستان کا کیا حل کیا یہاں کی یہ گندگی بھی چلی جاتی ہے آپ اپنی مغل ایمپائر پھلانا ایمپائر ٹھکانا ایمپائر جس کو جو کچھ کرنا تھا وہاں کرتے رہتے اور اپنا سریعہ کانون لاتے مغل حکومت ہے اسلامی حکومت پھلانا ٹھکانا سب پورے لاؤ لگاتے جو کچھ کرنا تھا کرتے بٹ 1947 میں جو اب گلتی ہیں ہمارے گاندھی جی نہرو جی اور جو بھی اس ٹائم پہ تھے جنہوں نے یہ ڈیسیزن لیا سردار پٹل کی تو ایک سپیچ موجود ہے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور وہ افیشیل اس پیچھے اس کو لے کر کوئی چھڑ چھڑ نہیں کی گئی ہے کی کیسے ایک دم سے ایک رات کو من پلٹ گیا obviously محمد علی جنہ ممبئی بریکولا جہاں سے وہ چھناو لڑتا تھا وہاں کے پورے لوگوں نے اس کو چھنا اس کے بعد وہاں کے 80% لوگ وہیں کے وہیں رہ گئے گئے ہی نہیں آج بھی ان کی اولادیں وہیں پر ہیں اور پھر ان سے بولو کہ ہم نے تو بائی چوئس انڈیا چھنا ایسے ہی ہیں اور جو بچے گھوچے ہیں تو وہ ایسی سوچ والے ہیں اب ان کو لے کر آپ کو کیا کہنا ہے پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ایسی طریقے کے ویڈیو آپ کو لگتار ملتے رہیں گے